نمسکار آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں گر ازم سلامت ہو راہوں کے اندھیروں میں کر دیں گے دیئے روشن اڑتے ہوئے جگنوں بھی ایسے ہی ازم کی پہچان ہے ہماری آج کی شخصیت جنہوں نے زندگی کے ہر امتحان کا سامنا بڑی بہادری سے کیا کتھک ان کا جنون رہا اور اپنی پوری زندگی کتھک نرتے کو سمرپیت کر دی شخصیت میں آج ہیں کتھک کی دنیا کا بیشقیمتی ستارہ اور بہترین کوریوگرافر پدمبھوشن کمدنی لاکھیا کدھک مریتیا نامو ناما وراثت کا سفر مہا لکشمی نامو ستو تے ادھک مہنن اون رتکو پورن روپ سے سمرپیت کلاکار کمدنی لاکھیا آج سال کی اونرمی نرتے کے پرتی رجحان میں ان کا ساتھ ان کے ماتا پتا نے دیا اور نرتے کی پرارم بھک شکشہ بچمن سے ہی گرہن کی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ نرتے سکھرے کا سلسلہ جاری رہا اپنی لگن اور محنت کے بل پر پہلی بار مشہور کلاکار رام گوپال کے ڈانس ٹور کا حصہ بنی اور اس ایک سفر نے ان کا پرچھے کلاکے کشتر کی دگجوں سے کروایا اس کے بعد باقاعدہ طور پر بھارتی کلاک اندر سے کدھک مرتے کی باریکیاں سیکھی اور شمبھو مہراج کی چھترچھایا میں کتھک مرتے میں نئی کیرتی مان جوڑے کموندی لاکھیا نے بہت ہی کم سمیے میں اپنی کلا کی پردشن سے لوگوں کو کلا سمیقشکوں کو منتر مگد کر دیا اور ان کی محنت کو سرہاتے ہوئے انہیں پدمشری پدمبھوشن سنگیت ناٹک اکادمی پورسکار اور کالیدہ سممان سے سمیہ سمیہ پر سممانت کیا جاتا رہا کموندی لاکھیا نے اپنے کو صرف مرتے تک سینط نہ رکھتے ہوئی ایک کوریوگرافر کی طور پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی کموندی لاکھیا کی کتھک مرتے میں مہارت اور سمرپن کی مثال دیکھتے ہی بنتی ہے موسیقی 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 مستانے ہزاروں کے موسیقی فلموں میں انہوں نے ہندی فلم امراو جانوی گوپی کشن جی کے ساتھ مل کر مجرہ شیلی میں جو آیام پیش کی وہ جگ ظاہر ہیں افسانے ہزاروں کے افسانے ہزاروں کے افسانے ہزاروں کے موسیقی 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 مرتشن کلا کو پونروپ سے سمرپت کلاکار کموندی لاکھیا کا نام کلا جگت میں ہمیشہ بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا ہزبن تھے نا لالا جی چرہترام جی تو وہ کہتے تھے آپ کا نام بڑا لمبا ہے کمو دینی جی تو بڑا لمبا لگتا ہے اس لئے میں آج سے آپ کو کے جی کہوں گا اور ویسے انہوں نے شروع کیا اور سب پھر مجھے کے جی کہنے تو اس طرح سے آپ کا نام کے جی پڑھیا نرتے کتھیک نرتے میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت سالوں آپ نے اس کی خدمت کی ہے بچمن کی طرف اگر چلیں تو کیسے یاد پڑھتا ہے آپ کو کیسے آپ کو شوق ہوا نرتے کا اور ماتر پیتا کیسے تھے کیا تھے ان کے بارے میں بھی کچھ بتائی بچپن کی اگر یاد جو سب سے پہلی یاد آتی ہے تو ایک بار میں شاید سات آر سال کی ہوگی تو فلم دیکھنے گئے تھے میرے ماتر پیتا جی کے ساتھ اور وہاں جو محمود ایکٹر تھے ان کے پیتا جی ممتاز علی وہ ڈانسر تھے اور فلم میں ڈانس کرتے تھے تو ایک گانا تھا لے لو چوڑیا لے لو وہ چوڑیا بیچ رہے تھے اور گانا تھا گورے گورے ہاتھوں پہ کالی کالی چوڑیا لے لو چوڑیا لے لو اتنا مجھے یاد ہے تو میں نے دیکھا ان کا ڈانس اور گھر آ کے وہی ڈانس میں ہمیشہ کرتی رہی کرتی رہی تو میرے ماتا نے سوچا کہ اس کے شریر میں ڈانس ہے یہ ڈانس کر سکتی ہے بس اس کے بعد تو جو ڈانس کول ان کو دیکھتا تھا وہاں مجھے بیٹ دیتی ڈانس کرنے کن پھر گروں کا آپ کو ساند پھر ایسا ہوا کہ میرے ممی کے جو ماتا پیتا تھے وہ دادر میں رہتے تھے اور میری ممی گاتی تھی اور ناران را ویاس جی کے پاس سیکھتی تھی گانا تو جب جاتی تھی ان کے یہاں تو مجھے بھی لے جاتی تھی ساتھ میں کلاس میں تو وہاں پر اور میں باہر وہ دروازے کے بار میں ڈانس وانس کرتی تھی تو انہوں نے کہا یہ ڈانس کرتی اس کے لیے ہم گرو دھونتے ہیں تو وہ ایک گرو دھونتے لائے ان کا نام تھا میں بہت چھٹی تھی سات سال کی تو موان پرساد جی نام تھا وہ بکانیر کے تھے تو انہوں نے میرے ممی کے گرو جی ناران را ویاس انہوں نے میرے لیے ایک ڈانس کلاس شروع کر دیا کہ یہ شیطانی کرتی ہے باہر تو اس کو اب ڈانس سکھاؤں ایسی شروعات ہوئی میری اچھا پھر کن خاص گرووں سے آپ میری میں نے سنا اس کے بعد تو پھر کافی میں نے ڈانس وغیرہ سندر پرساد جی کا بڑا سکول تھا بومبے میں تو میری ممی ماں مجھے لے جاتی تھی اس کے بعد سندر پرساد جی کا کلاس تو چوپاٹی پہ تھا تو سکول سے آنا پھر ٹرین میں بیٹھنا پھر وہاں چوپاٹی جانا پھر وہاں چوپاٹی جانا پھر ٹرینگ کرنا پھر واپس آنا مجھے بہت تنگ آ جاتی تھی پھر ٹرینگ کرنا پھر ٹرینگ کرنا 滿سان کاری جانا پھر ٹرینگ کرنا ٹرینگ کرنا ٹرینگ کی پھر گا ٹرینگ کرنڈر Tiere دلی سے ہم دیرہ دون گئے دیرہ دون سے ہم علاباد گئے ایسے میرے فاتھ ہیں چندہ پرستا جی کے پاس گئی میرے ممی انہوں نے کہا دیکھیں ایک مجھے ایک ڈانس ٹیچر دے دیجے کیونکہ ہم لوگ تو ٹور کریں گے تو ڈانس ٹیچر دے جی انہوں نے کہا میرا ایک بھتیجہ ابھی ابھی آیا ہے گاؤں سے اب اس کو لے جائیے یہ رادھیلال جی مشرا جو بعد میں کافی ان کا نام ہوا تھا گرو جی وہ چھوٹے سے تھے تب ہمارے ساتھ وہ آئے اور ہمارے یہاں رہتے تھے گھر میں اور ایک میرے ممی کا میوزک ٹیچر بھی تھا ایک ڈانس ٹیچر پھر سکول نہیں مل رہا تھا اچھا پھر میرے فادر نے مجھے لہور بھیجا کون مریز اچھا آپ نے بہا سے کون مریز میں بھیجا کیونکہ سکول چینج کرنا اچھا نہیں تھا اب دانس کا کیا ہوگا میرے ممی نے کہا تو لاہور میں انہوں نے ایک روم لی اور میرے ممی نے میرے پرنسکل کے ساتھ کچھ بات چیت کر کے ایسا کیا کہ ایک پریئر کا کلاس ہوتا تھا پریئر تو ہندو لڑکیاں گیتا پڑتی تھی مسلم پڑتے تھے تو میرے ممی نے ان کو کہا دیکھو آپ سکول چلا تھی انگری سکول تھا آپ سکول انڈیا میں چلا تھی ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میوزک انڈ ڈانس is very much a part of the ہندو ڈیلیجن تو ڈانس تو کرنا چاہیے بچوں کو ایسے کر کے میرے تیچر کو سکول میں بچوں پڑتی نیویورک بچوں پڑتی تھی نو بچوں پڑتی نیویورک تو جیسے ہم ایک بار ستیشن پہ جا رہے تھے تو میرے فادر کی دوست تھی کوملتا دتا آپ کو وقی آنس تو بچوں پڑتی بھیک سکر بچوں پڑتی سکر تو I went and since then I was in dance and I have not looked back اور ان کے ساتھ پھر میں New York گئی پھر رجنی کان جی سے ملاقات کیسے ہوئی وہاں پر لندن میں لندن میں لندن میں وہ رام گوپال جی کے دوست تھے and he was interested in music تو وہ آتے تھے اور پھر شام کو کبھی آتے ہم لوگ پریکٹیس وغیرہ کرتے اس طرح سے ان سے ملاقات ہوئی then who proposed وہ تو کافی سال بعد پروپوز کیا ہونہوں نے when I married I was 22 and this was when I was 17 تو کافی لامبا بہت لامبا I knew him for a very long time مجھے بتائیے کمودنی جی چونکہ کتھک آپ نے اتنے سال دیکھا کیا سکھایا کس طرح کا بدلاو آپ دیکھ پائیں جیسے رام گوپال کمپنی میں تو میں سب کچھ کرتی تھی I was doing little کتھکالی I was doing منپوری I was سب دانسز کارتے تھے ہم کتھک بھی کارتی تھی میں but when I came back I thought I must concentrate on one only on one classical style پھر میں نے سوچا کہ مجھے کتھک کرنا ہے I like the kathak styling سب لوگ جیسے ساتھ میں کر رہے کتنا سندر لگتا ہے and that gave me the idea format ہوتا ہے پورا فورمیٹ میں نے پلس کے روپ میں اس کو and دھپکار became so popular ابھی بھی لوگ کہتے آپ دھپکار کریے ابھی after so many years کتھک میرے قدم کو اس سال پچاس سال ہوئے so I've been teaching for 50 years now ماشاءاللہ آپ کی کچھ اپنے ہیں کمدنی جی جنہوں نے آپ کے اتنے سال کے سنگھرش کو دیکھا اتنے سال کی خدمت کو دیکھا انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے میں چاہوں گی آپ انہیں ضرور دیکھیں آئیے دیکھیں مدنی جی تو ہمارے ان کو سکولرشپ ملی جب تو شمو مہراج کے پاس میری تھی اور میرے ساتھ انہوں نے کئی نتی ناتی گاؤں میں میری پارٹنر رہی ہیں کمدنی جی اب وہ تو ابھی تک کام کر رہی ہیں اور ابھی لگی ہوئی ہیں اور میرے خواہد آخری دم تک وہ کام کریں گی جیسے ہم ارادے میں وہ بھی رہیں گی قدم ان کا انسٹیٹوشن ہے حیمد آباد میں کام کر جائے کتھک جگت میں ہمارے دو مہان ستمب ہے ایک ہمارے پنڈیت برجو مہارا جی ایک ہماری کمدنی لکھیا حالانکہ پنڈیت برجو مہارا جی تو پیڑی در پیڑی ٹریڈیشنل ڈانس کرنے والے میں ہے پر یہاں ہماری اور جو میتر ہے ان کا نام ہے کمدنی لکھیا انہوں نے کتھک کی جو شان بڑھائی ہے تو مہارا جی کہ کمدنی تو انہیں بہر اچھا کام کیا ہے میں بہت اچھے گروہ ہے یعنی کہ برجو مہارا جی کے فادر اچھان مہارا جی بہت بڑے گروہ ہیں بہت گونی تو میں میرے بیٹی کو وہاں لے جاؤں تو مجھے وہاں لے گئی تو برجو مہارا جی تین سال کے تھی he was three years old اور پکھاوچ اس نے کہا بیٹا بجا تو تو ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا پکھاوچ ایسی کر رہے تین سال کے اور پکھاوچ اور پکھاوچ اور پکھاوچ ایسی کر رہے 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 تو وہاں پر ان کی پیتا جی نے مجھے تھوڑا سا سکھایا زیادہ تو نہیں کیونکہ ہم لکھنا میں رہتے نہیں تھے لیکن میرے مادر نے کہا اس پہ ہاتھ رکھ دو آپ میرے بیٹی پہ اس لئے وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ میری گروہ بہین ہے مہارات جی کبھی کبھی کہتے ہیں اور مجھے کمو جی کہتے ہیں یہ میری گروہ بہین ہے اسے کہتے ہیں کمونی جی باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے بس تھوڑی دیر بھی آپ رہے گا شخصیت کے ساتھ بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہے ہمارے ساتھ کتھک کی دنیا کا ایک جان پہچانا نام کمونی لاکھیا کمونی جی میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ کتھک تو ویسے بھاو پردھان رت ہے ابھینے کافی سشکت ہونا چاہیے لیکن ہماری جو آج کی جنریشن ہے جو آپ کو اس سمیں ہماری پروگرام کی ذریعے دیکھ رہی ہوگی کس طرح سے ابھینے کو سشکت کیا جا سکتا ہے کیا کچھ اندر ہونا چاہیے جیسے پہلے کتھک میں جو ابھینے جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں تھومری ہے دادرا ہے کجری ہے ہولی ہے اس پہ ہوتا تھا بھاو بھاو ہمیشہ اس پہ تھومری پہ زیادہ کیونکہ شرنگار رس ہے ایک بار ایسا ہوا کہ سرویشو دیا سکسے نا آپ نے نام سنا ہوں کا ہندی کے انہوں نے مجھے کہا کہ سنا یا کوریوگرافی وغیرہ کرتی ہیں میں نے کہا کوشش تو کرتی ہوں اچھا میری کویتا ہے اس پہ آپ کوریوگرافی کریں تو میں جانا ہوں تو میں نے کہا سنائیے تو مجھے گھر لے گئے اور کویتا سنائیں گے کھونٹی پر کوٹ کی طرح ایک عرصے سے میں ڈنگا ہوں کہاں چلا گیا مجھے پہن کر سارتک کرنے والا میں نے کہا اس پہ ابھی نہیں کھونٹی کوٹ ہاں چلا گیا ہاں چلا گیا کافی میں نے کویتا پڑھی اور کویتا باہر باہر پڑھی اور باہر باہر اس کا جو رس تھا اس کو سمجھنے میں کمونٹی جی کونٹی جی کونٹی پراری ڈانس کا آپ کو اگرنی کلکاروں میں آپ کا نام آتا ہے شروعات کیسے ہوتی ہے آپ کی اس طرف اور ساتھ ہی آج کے دور میں اس میں آپ کو کتنی سمبھاونایں دیکھتی ہیں ہمیشہ جب ہم لوگ دانس سیکھتے تھے چھوٹے تھے تب سب لوگ دانس یہاں سے ہوتا ہے اندر سے ہوتا ہے میں سوچتی تھی باہر دیکھتی ہوں تو تو ج Kings مجرد آپ جب آپ 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 ți آپ 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 ان تینوں کا سماوش کیسے ہوتا ہے and where does the dance happen it happens in the space پھر I started to learning about space in physics see potency virtual space I started to learn that in physics to really understand how dance happens in space and that is how I started doing choreography when did you start choreography? I started in 73 in 73 I started some of the ball-bathle to choreography some of the things that went there I really tried to study space which theme was your favorite? if you would like to ask then my theme is Atahakim it means where am I going now? this is a question that I always ask now where do I go from here? now I don't have a house I don't have the background of a house and I can't talk about my grandfather and my grandfather you know you know I my house started and I will finish and I will finish I will finish because the students have grown up in the whole world all of my students are contemporary they are all good Kathak Kathak dancers because they were trained in Kathak properly trained in Kathak but they all went into contemporary dance because they took I influenced them to think when you were doing this like you said like you said in 1973 you started with contemporary dance and choreography you started with this but it's like when you are doing a leak and you are doing a new work then you have to have the courage you have to have the courage but it's like you have to have the courage so you have to have the courage to still move so yes to also define the reminds how toplay every time when we say this Tiara yougate as an academic master and the TV as an academic tre um how to تو کتھک کے چکر اس کا صرف میں جگہ بدلی ہے everything that I have done in my contemporary کتھک you could point to any movement and you cannot say کہ this is not کتھک, it's all کتھک کیونکہ اور تو مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے it's all کتھک میرے شریر میں کتھک ہی بھرا ہوئے اور جب بھی میں کوئی مومن کرتی ہوں کتھک اور کتھک ہے تو کتھک اور کتھا جو ہے ایسا تھوڑے کی شریف شرنگاری شرنگار کرو آج کل آپ کیا کھوج رہی ہیں آج کل میں میری یہ بس یہ اتحکم اب میں کہاں جاؤں every day people ask me آپ آگے کی کیا سوچتے ہیں میں آگے کی نہیں سوچتے ہیں I live from day to day آپ کے کچھ اور ہے اپنے اکمونی جی جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا کمو جی تو میری بہت سینئر گرو ایک دم بڑی دیدی کمو جی is equally my guru my mentor in many ways I have always followed her many a times مہارا جی کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ مہارا جی شاید مجھے آپ کے body سے زیادہ کمی بہن کی وہ جو body ہے اس میں میں فالو کر جاتی ہوں تو آپ کو برا تو نہیں لگتا تو بولے نہیں کیوں کمو جی تو میرے ساتھ کی ہے میری پارٹنر رہی ہے اتنے خوبصورت ڈویٹس ہم نے کیے ہیں مہارا جی اور کمو جی کے جو ڈویٹس رہے ہیں مہارا جی has never enjoyed as much اور میں بھی ان کا مدن رتی سٹیج پہ ہوتا تھا جب امریکہ میں کانگی ہال میں میری بہت بہت ہاردک شب کامنا ہے دیدی کو پرنام کرتے ہوئے اور وہ بہت بڑی عمر تک کام کرتی رہے ہماری پت پردرشک بنی رہے ڈویٹس رہے ہیں بہت 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 ہی میں بہتBarī رہی چک yapıyor کہ خورتہ بہتی ہے جنو رہے ہیں سلسل رہا میں جاننا چاہوں گے کہ آپ نے بہترین کوریوگراثی کی تو کیا آپ کے تجربہ بر backside کیا ہے اور کون کون سی فلموں کا ذکر آپ اجگرانا چاہیں گے میں نے کاری مزفر جی کی جو پہلی عمرو جان تھی جس میں ریکھا نے دانس کیا تھا وہ ریکھا کے دانسگ میں نے کاری تھے جانے سارے جو ان کے مجھرا سٹائل تھے وہ سارا کچھ ہاں وہ سب انہوں بھی ہوں یہ کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے ہتے نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے غبار ہی غبار میں مجھے ہی بتائیے کہ قدم آپ کا ایک بہت مہتوک آنکشی پروجیکٹ رہا ہے یہ کون سا دیار ہے خوال کیا سوچ دیار ہے اگر guerیں شمید کرتے ہیں ہی تھے کوئی رہاintérieur جسل مسئوس ہے م بات اسی طرح سے کدم شروع کیا اور کدم نام کیوں رکھا کیونکی کدم is a tree connected with lord krishna اور یہ نتواری نرتیا ہے it has to do with krishna and krishna جو ہے وہ تو تھاڑے کدم کی چھائیاں کدم کے پیڑ کے نیچے تو اس لئے میں نے اس کو نام کدم رکھا کہ ہم کدم کے پیڑ کے نیچے ہی ہم جو کچھ بھی کریں گے تب ہی ان کا اتنا عشیش آپ کے پاس رہا کہ آج کدم بھی ایک بہترین سکولز میں گنا جاتا ہے اور وہ پیڑ بھی بڑا سندر ہوتا ہے اس کے روٹس بڑے لمبے ہوتے ہیں پتے اس کے بڑے بیوٹفل ہوتے ہیں اور جو پھول ہوتے ہیں سفید اس کے خوشبو سب طرف پھیلتی ہیں کمنی جی چلتی چلتے میں یہ ضرور جانا چاہوں گی جیسے کہ آپ فلموں بھی بی کوریوگرافی کرتی رہی ہیں کوئی یہ گیت جو آپ کو بہت پسند ہو مجھے عمرہ جان کے گیت اچھے لگے تھے دل چیز کیا ہے آپ میرے جان لیجیے بس ایک بار میرا کہاں تو کمنی جی آپ کا بہت شکریہ آپ آج شخصیت میں تشریف لائیں آپ نے مجھے یہاں بھولائیں مجھے بھی بہت اچھا لگا بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فلحال اتنا ہی تاویندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آتا مجھے تاویندہ ستاروں کا سلسلہ شکریہ